مقبول صاحب اور جتنے بھی سٹیل پر پندہ پر لوگ بیٹھے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ممتاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے یہ تقریب میں ناکت کی ہے کیونکہ یہ جس پارٹی کے ساتھ بھی چلیں کھل کے چلیں اور ہندینوں یہ بہت پریشانی میں نے اس کے باوجود پر ہندین نے یہ کینسل نہیں کی ہم نے سمجھا شاید کینسل ہو جائے گی لیکن یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے ہیں ان نے کہا گھتار ہونا تو ہو جاؤ لیکن کوئی بات نہیں ہے لیکن جو معاملہ ان کے ساتھ ان دنوں ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں میں نے آسل سا کو بدا بھی دیا تھا وہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ اگر دوسری پارٹی نہیں مانے تو ہم جو عیوٹ کا جام پتھر سے دینا جاتے ہیں میں دوزار بارہ سے پی ڈی آئی میں شاملوں میں اکیلہ تھا لیکن دوسری پارٹیوں کے مسئل کماز کے ساتھ تھے ہم اس کے باوجود میں ہر ریلی میں اپی ڈی آئی کے جڑھا ساتھ لے کے چاہتا تھا تو لوگ میرا مزاق نہ دیتے ہیں نہ پاکستان میں نہ کشمیر میں یہ کہاں جا رہا ہے یہ کیوں کہ اکیلہ چاہتا ہے لیکن میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ اجون کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلہ سیدھے راستے پر چلے اور میں جس راستے پر تھا کرتے کرتے آگے پھر زشان آیا آسف آیا ہم نے مل کے دوسری کارنل میٹنگ کی لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے یہ شامل ہے کیونکہ یہ کوئی کارکر نہیں ہے عام لوگ نہیں یہ مجاہد ہے کیونکہ یہاں آنا کوئی آسان بات نہیں ہے پی ڈی آئی کے بندال میں جانا یہ بہت دلیر لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو سوشل پی ڈی آئی کا ساتھ دیتے ہیں یہاں پہ اندرینی سطح پر ساتھ ہیں مجھے فون کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی سامنے آنے زیادہ پکتا ہے اس سے مجبوریاں دے کرو مجبوریاں دور ہو جائیں گی ابھی تو ہم فرانس ریڈ کے لیے سواریہ تلاش کر رہے ہیں لیکن نگران اور حکمت یہ حکمت جانے تو نگران اور حکمت بننے دو کیونکہ ابھی لوگوں کوئی مفاد ہے پھر انشاءاللہ چھات اور سڑھی پی بھی جگہ نہیں ملے گی ایسے احراش ہوگا جیسے عید کی چھوٹیاں خاندوں ہوتی ہیں لیکن دو جو میں نے ایک چھوٹ جسے چلنا ہے چلتے رہے بہت سے لوگے ہیں جیسے ماں جائے میں بھی آنا چاہتے ہیں اور دیار ہیں لیکن کوئی مصرح نہیں مجھے جب سے یہ کارل میٹی رکھی ہے تو مجھے لوگ کہنے آپ یہ اتنے پرانے مسلم کامونس کے کارپن رہے تھے آپ نے ان کے گھر میں میٹی رکھی ہے پہلے بھی آپ نے مسلم کامونس کے کارپنوں کو توڑا ہے اور اب بھی مسلم کامونس کے کارپنوں کو توڑ رہے ہو تو میں نے کہا کہ کہا پانچ کے اندر تو وہ مسلم کانفراز ہی ہے تو مجھے کہتے نہیں کہ تم مانو کا تم نول دے کے کارگلوں کو لانگے تھے میں نے کہا ان کو کیا لاؤ وہ تو خود آنے کو تیار ہے جو باٹی خود ٹوٹ چکی اس کو ٹوٹ دے ٹوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم نے ایک ٹائگر فورس بنائی ہے پہلے میں اکیلہ تھا لیکن ہم انشاءاللہ پانچ ہیں تو ہم جو بھی کرتے ہیں ساتھ مل کے کرتے ہیں ہم نے یہ اید کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی غلط کام ہوا کسی قسم کا بھی تو ہم اس کا پر پورا تجاج کریں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی ایسا کرے تو نہ بکنا پڑے جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے جو الیکشن گزرے ہیں ماضی میں تو جہاں پہ نون دی کا ایک جلسہ تھا تو ہم علاقے الیکشن آروج پہ تھے مسلم کابرانس کا کارکت تھا میں بھی یہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے میں اس کے باوجیت ہم نے یہاں پہ شرکت کی کیونکہ گاؤں کا مسئلہ تھا شرکت ہمیں پتا تھا کہ بورٹ ہم نے دینی نہیں ہے ان کو پتا تھا بورٹ نہیں دینی لیکن ہم نے یہاں پہ شرکت کی ہے کہ جو لوگ گاؤں کا مسئلہ ہے کوئی ماضی ہے لیکن اس کے براغ براغ یہاں پہ سب کچھ اٹھتا ہوا ہے کیونکہ ہم نے جو کارکتی کرائی ہے اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے وہ آسم صاحب کو معلوم ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ان کو یہ معلوم ہے اور جن نے کیا ان کو بھی معلوم ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے جنگ کرنا سیکھو اسی پر تنگید نہیں کرنی سے ہی ہے مجھ سے زیادہ لوگ اسی چاہتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے جب نوائشیو نائل ہوا تھا اس کے پاس روڈ منا یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ جو ترقید ہوئی ہے سوشل ویڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ میں کسی بادشاہ کی کوشت میں نائس مری گوڈ یہ لکھنا پرداشت نہیں کرتا کیونکہ جو سچ ہوتا ہے میں کھڑا سچ دیکھتے ہوں اسے پرداشت نہیں ہوتا اور میں نے کہا کہ اگر ہم رائی بینٹ پہ یا بلاو الاسپر تنقید کرتے ہیں تو آپ کا بھی کام بانتا ہے آپ بنی گالا پری گالا تنقید کریں ہم اس کو جواب دے دیں گے لیکن یہ کہ کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے لیکن تنقید کر کے لوگوں کو افسوس بھی ہو گیا ہے وہ ان کا انتاظہ ہو گیا کیونکہ دوسری کارنے میٹنگ اور اس کے بعد ایک بریان میں اور اس کے بعد ایک شہرہ میں بھی کارنے میٹنگ بہت جاند ہونے والی ہے کیوں کہ وہ میٹنگ ہم نے پہلے کرنی تھی لیکن یہ ہم نے جدی کر لی ہے انشان میں کہا چلو برسانہ سے فارو گھو جائے اس کے بعد بریان اور تارک صاحب بیٹھے ہوئے اس کے بعد وہ ندیم صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے وہ بیٹھے ان نے کہا کہ یہ وہاں پہ بھی بیٹنگ کرنی ہے لیکن وہ دھونوں لگے ہیں کہ یہ کوشش کریں کہ ایک بھی جگہ بھی ہو جائے اس کے بعد ہم شہدارہ پہ کریں گے شاکر صاحب نے بھی رابطہ کیا تھا وہ شاہد شاہد صاحب کو معلوم بھی ہے لیکن یہ کہ لوگوں کی اموت ہو گئی تھی لیکن یہ تارک صاحب کو مانتا ہوں یہ بھی کیونکہ ڈرتے یہ بھی نہیں ہے انہوں پہ لوگوں کو بڑا بڑا پھلتا لگایا ہو ہے تو باقی یہ کہ جو کچھ ہے میں اصل ساتھ سے ملتا رہتا ہوں ان کو بتاتا رہتا ہوں تو کتی دمی چوڑی کیا تقریح کرنی ہے جو صحیح ہے کہ میں محارفین کو چیننج کرتا ہوں کہ وہ ہم پہ تنقید کرنے کے بجائے ہم پہ تنقید دینے کے بجائے راستے روکنے کے بجائے میں کو چیننج کرتا ہوں کہ وہ اس علاقے کے اندر اپنی پارٹی کی کارل میٹنگ کر کے تکھائیں گے اس میں شامل ہو اور میں خود آکے وہاں میں بیٹھوں گا باقی مجھے جو کنا نہیں آتا یہی سے وہ خان میں کہتے ہیں ہم نے ایک مہینے کے اندر دھو کارل میٹنگ کی ہے اور میں مخالبین بھی کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ کسی بھی بارٹی گئے کہ وہ بھی کارل میٹنگ کر کے دکھائیں تو میں مان جا ہوں کیونکہ جتنا دعاوں کو اتنا ابریں گے کیونکہ یہ دو زار اکیس ہے وہ دو زار آٹھ یا تیرہ نہیں ہے لیکن یہ کہ میں ایک سونگ تھا پتہ نہیں کس نے لکھا تھا تو میں وہ سونگ پہ سنانا چاہتا ہوں جس نے بھی لکھا ہے بہت دست جو بھی تقریب لوگوں نے کیا بلکل سیدھر آگا میرے کو بتانی تو حق پہ ایسا ڈٹا کوم ایسی جگائی مزا آگیا میرے کو بتانی تو حق پہ ایسا ڈٹا کوم ایسی جگائی مزا آگیا میرے کو بتانی تو حق پہ ایسا ڈٹا کوم ایسی جگائی مزا آگیا ساتھ ہا شروع سے ایک کھیل چلتا رہا بوڑ دے تیرے دوگ کچھ نہ ملا بس بڑے رون نوابوں کی چلتی رہی محل بنتے گے ہیں ملے لگتی گے ہی روٹی کپڑے کنارہ لگایا گیا جبکہ پھونی بھی گندہ پھلایا گیا میرے کو پتانے نے ہر انسان کی ایسی ہمتیں بڑائی مزا ہا گیا میرے کو پتانے تو حق پہ ایسا ڈٹا تم ایسی جگائی مزا ہا گیا شیر سر کسک تھے دانے مسنوئی تھی سب منیسٹر فری بھی دگا بازے تھے بلہ چلتا رہا سچ گلتے گے اور ان کے حقامیں نکلتے گے میرے کو پتانے نے ہر انسان نے ایسی پھینٹی لگائی مزا ہا گیا جوگ بن کے یہ لپٹے رہے ملک سے کھون بیتے رہے اور ہستے رہے اپنے کزنوں کو ٹھے کے یہ تیتے رہے پھل بناتے گے اور رکھاتے گے قوم کے نوجوانوں کو جاہل رکھا اپنے بچوں کو سیاست ملا دے گے ظلم حد سے پڑا عرش بھیرو پڑا پھر خدا کی خدائی مزا ہا گیا بچوں کو سیاست ملا دے گے